تو آج ہم لوگ اپنی کلاس میں سبق پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار سبق کے مشک کے بارے میں بات کریں گے کہ ایکسرسائج کو کس طرح ہمیں مکمل کرنا ہے تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس میں جو معنی دیئے گئے ہیں ان کو آپ لکھیں گے اور یاد کریں گے لکھا ہے موجو موجو کے معنی ہوتا ہے وہ بات جس کے بارے میں کچھ کہا یا لکھا جائے یعنی ٹاپک جو ٹاپک ہوتا ہے اس کو ہم موجو بولتے ہیں سپہ سالار یعنی فوج کا سربراہ فوج کا جو خاص ہوتا ہے حیرت زدہ یعنی حیران برائے نام کیے والنام ماتر کا نہ ہونے کے برابر جس کو کہیں ہم نجات کے مطلب چھٹکارہ یا رہائی یا بغاوت مطلب اپنے حق کے لیے لڑنا دوسروں کی حکمرانی سے نکلنا یعنی گلامی سے نکلنا یہ کیا ہے بغاوت بدسلو کی یعنی برا برتاو وسائل کے مطلب سنسادھن جس کو وسل کی جمع بھی بولتے ہیں زرائے یعنی سنسادھن پھر آگے لکھا ہے سرے آم یعنی کھلے آم عوام کے سامنے سب لوگ کے سامنے غدر کے مطلب ہنگامہ یعنی شوش شورش پھر لکھا ہے جلا وطن یعنی دیس سے نکالنا باقیات مطلب بچی ہوئی چیزیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے معنی ہیں ان معنیوں کو آپ لکھیں گے اور یاد کریں گے اب کچھ ہے اس میں سوال جواب ہیں ان کے آپ کو جواب لکھنے ہیں اس میں کچھ سوال لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ کو جواب لکھنا ہے مکمل سب سے پہلا سوال ہے انگریج ہندوستان میں کس کمپنی کے تازیر بن کر آئے تو اس کا آپ سیدھا جواب لکھیں گے انگریج ہندوستان میں اسٹ انڈیا کمپنی کے تازیر بن کر آئے انگریج ہندوستان میں اسٹ انڈیا کمپنی کے تازیر بن کر آئے دوسرا سوال ہے 1877 میں جو لوگ انگریجوں کے خلاف تھے ان کے نام بتائیے اٹھارہ سو ستاون میں جو لوگ انگریزوں کے خلاف تھے ان کے نام بتانا ہے تو اس میں آپ لکھیں گے اٹھارہ سو ستاون میں انگریزوں کے خلاف جھانسی کیرانی لکشمی بھائی بیہار کے کونور صاحب اور نانا اور تاتیا ٹوپے کونور سنگ نانا صاحب یہ تمام سارے لوگ انگریزوں کے خلاف تھے تو اس طریقے سے آپ جواب لکھ لیں گے تیسرا سوال ہے بہادر ساہ زفر نے فوج کی کمان کس جزل کو سوپی تو اس میں لکھیں گے بہادر ساہ زفر نے فوج کی کمان جزل وقت خان کو سوپی تھی چوتھا سوال ہے انگریز انگریز دوبارہ دلی پر قبضہ ہونے میں کیوں کامیاب ہو گئے تو اس میں لکھیں گے انگریز دوبارہ دلی میں قبضہ ہونے میں کامیاب اس لئے ہو گئے کیونکہ دلی کو باہر سے انہوں نے دلی کے باہر انہوں نے مورچہ بنائے رکھا تھا یعنی دلی کو گھیر رکھا تھا پانچمہ سوال ہے پہلی جنگ آزادی کو انگریزوں نے کیا نام دیا تو اس میں لکھیں گے پہلی جنگ آزادی کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا آخری ہے سوال سبھاس چندر بوس کی فوج کا نام کیا تھا سبھاس چندر سبھاس چندر بوس کی فوج کا نام آزاد ہند فوج تھا بس اس طریقے سے آپ جواب لکھ لیں گے تیسرا اس میں دیا ہے نیچے دیئے ہوئے محابروں کو جملے میں استعمال کرنا ہے کچھ محابریں دیئے گئے ہیں ان کو آپ کو واق پریوک کرنا یعنی جملوں میں استعمال کرنا ہے لکھا ہے قدم اکھارنا تو اس میں ہم لوگوں نے پڑھا بھی تھا سبق میں لیکن آپ اس کو اسی حساب سے کر لیں گے قدم اکھارنا یعنی ہندوستان کے سپاہیوں نے چین کے سپاہیوں کے قدم اکھار دیئے اس طریقے سے آپ کوئی بھی واق پریوک یعنی جملوں کا استعمال کر سکتے ہیں اونے پونے دام خریدنا تو اس کو بھی آپ لکھ لیں گے آمیر نے اونے پونے دام میں ڈھیر سارے کھراؤں نے خریدے بھاری پڑھنا بھاری پڑھنا یعنی ہندوستانی سپاہی چین کے سپاہیوں کے آگے بھاری پڑھ رہے تھے اس طریقے سے آپ کچھ بھی واق پریوک یعنی جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں چوتھا نمبر ہم لوگ دیکھیں گے لکھا ہے نیچے دیئے ہوئے لفظوں کے متزاد لکھنا ہے متزاد کے مطلب کیا ہوتا ہے ولوم یعنی انٹونیمز موت کا کیا ہو جائے گا یہاں پہ زندگی موت کو ہم کیا لکھیں گے زندگی آزادی کا کیا ہو جائے گا غلامی کامیاب کا کیا ہو جائے گا ناکامیاب اور خراب کا کیا ہو جائے گا اچھا جواب کا کیا ہو جائے گا سوال تو اس طریقے سے ان کے متزاد ہم لکھ لیں گے موت کا زندگی آزادی کا غلامی کامیاب کا ناکامیاب خراب کا اچھا اور جواب کا سوال تو اس طریقے سے ہم لکھ لیں گے پانچوہ لکھا ہے نیچے دیئے ہوئے جملوں میں فیل کی نشان دہی کیجئے یعنی جہاں فیل لکھا ہے اس کے نیچے لائن کھینچنا ہے ہمیں تو لکھا ہے ہندوستانی پہلے میں لکھا ہے ہندوستانی فوز فوجوں نے انگریجوں کو دلی سے بھاگا دیا کیا کر دیا بھاگا دیا تو یہ ہمارا بھاگا دینا کیا ہو جائے گا فیل اگر آپ سوال کر دیں گے کرنے کے لیے چونکہ فیل کی ڈیفنیسن ہم لوگوں نے یہی پڑھی تھی جب کسی جملے میں کسی لفظ سے کرنے یا ہونے کا علم ہو تو اسے ہم فیل کہتے ہیں تو یہاں بھاگا دیا کیا ہو جائے گا فیل پھر یہاں اس میں کہا لکھا بہادر ساد زفر کو اپنا بادسا تسلیم کیا 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 تسلیم کیا تو یہاں تسلیم ہمارا فیل ہو جائے گا پھر لکھائے ہندوستان ہندوستانی سپاہیوں نے ڈٹ کر انگریجوں کا کیا کیا مقابلہ کیا پھر آخری ہے کیا کی گئے لے جائے گئے تو یہاں پہ یہ آپ کا فیل ہو جائے گا آخری ہے عملی کام عملی کام میں آپ کا پروجیکٹ ورک ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہے ایسی پانچ جگہوں کے نام لکھئے جن کا ذکر جنگ آزادی کے سلسلے میں کیا جاتا ہے جنگ آزادی کے سلسلے میں ایسے پانچ جگہوں کے نام لکھنا ہے آپ تو سبق میں پڑھے بھی جھانسی اور بیہار کے کچھ جلوں کے نام آئے تو آپ اپنے من سے اپنی یاد سے لکھ سکتے ہیں لکھناو کانپور ناغپور ستارہ بریلی اس طرح سے جتنے بھی آپ کو یاد آوے ان میں سے پانچ پوچھا گیا ہے تو آپ اپنی یاد سے پانچ نام جو ہے لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو بچوں ملتے ہیں ہم لوگ اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت ملتے ہیں ملتے ہیں